اعوذ باللہ عنہ نشید وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو لسننگ میں کیا چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں کس طرح سے بچوں کو کنورسیشن کے قابل بنانا ہے اور یہ ایک ڈائنیمک ایکٹیوٹی جس میں ہم ہم میکنگ دا انڈیویجوال کہ آپ کو بیری اٹینٹیو اور ہم کو بیری کنسنٹریٹ ہم انہیں کہیں گے یا نیو بی ستیل سٹیننگ اور سیئنگ دا سپیکر اس کو وہ دیکھیں اور نظر جمائیں اور پھر یہ ہے کہ اس پر کان جنب وہ فیکس کر کہ کیا بات کہیں جا رہی ہے کہیں جانے والی ہے کیا کہیں جا چکی ہے اور جب ہم اس کو اس طرح سے بچے کو اٹینشن ڈائیوٹ کر رہے ہوں گے کہ یو بیری اٹیچڈ سپیکر کہ وہ نوٹس کرے کہ what is going on اور پھر یہ ہے کہ وہ رییکٹ کرے یعنی اس کے لیے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے آپ کو باڈی لینگویج شو کرے کہ یس مجھے سمجھا رہی ہے میں بات کو سن رہا ہوں یعنی اس طرح سے یعنی سپیکر کی بات کے ساتھ 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 وہ چل رہا ہوں سپیکر ہاں ایسپیکٹ کر رہے ہے کہ ہاں میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو بجائے جائے کہ یس ہی آر انڈسٹیننی اور باڈی لینگویج کے ساتھ الفاظ کو بعض اوقات یہ شیئر کیا جا سکتا ہے موقع ہو تو اور اس میں یہ ہے کہ without interrupting سپیکر they are to be bound کہ وہ کی بات کو غور سے سنیں بعض اوقات یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھن ریز دیئر ہینڈ کہ I am unable to understand I am unable to comprehend words الفاظ بعض اوقات سمجھ نہیں آتے بچوں کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہے تو وہ بتا دے کہ I am unable to understand the words whatever the meanings are اور اب اس کو زبانی بھی ادائیگی کر کے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے جرت پیدا کرنی چاہیے Yes I cannot understand اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سپیکر بات کر رہا ہو تو وہ بھی اگر اچھا attentive ہو تو بچوں کو غور سے اور اس میں coordination کے ساتھ اگر بات ہو رہی ہو اور politely ہو رہی ہو تو بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ اسے سوال جواب پوچھ سکتے ہیں بلکہ ان کو ایسا موقع دینا چاہیے کہ وہ بچوں سے سوال کر کے تو ان سے پوچھ رہے ہو یہ بات تو آپ کو سمجھا رہی ہوگی یہ تو بات آپ سمجھ رہے ہوگی یہ تو بات اس طرح سے ہے تو اس طرح سے وہ بات کو اگر کر رہے ہوں گے تو پھر بچے ان سے سوالات چھوٹے چھوٹے پوچھ سکتے ہیں اور بچوں کو سوالات پوچھنے کے لیے ان کی help پرنی چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں وہ اپنے سپیکر سے پوچھ سکتے ہیں اپنے تیچر سے پوچھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی help کی جا سکتی ہے یہ سوال آپ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا معنی ہے اس کی کیا تشریح ہے اس کا کیا استعمال ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات ان کو سکھا دینے میں کوئی حج نہیں اسی طرح repetition ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم repeat کر دیتے ہیں سپیکر repeat کر دیتا ہے کہ یہ بات ابھی تو ہم نے کی ہے اور یہ بات اس طرح سے ہے یعنی ایک دوسرے انداز سے دوسرے الفاظ استعمال کر کے آسان اس الفاظ استعمال کر کے اسی بات کو ہم دوبارہ پوچھتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ smile gestures اور noding overhead اور پھر یہ ہے کہ gestures body language کے ذریعے be got interacted with the individual with the kids اور ان کو اسی طرح کے experiences اگر ہم share کر رہے ہیں تو ان کو موقع دے دی یا جائے کہ you can share your ideas کیسا محسوس ہو رہا ہے کیسی آپ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور باتوں کا یہ ہے کہ ہم خود ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جو بچے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں میں نے آپ سمجھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ yes اور no میں جواب دینا چاہیں گے تو okay let them to do it کہ وہ yes میں جواب دیں no میں جواب دیں we are making them enable to reply to respond that's good اس میں we make them to be passive listener تو کیا وہ اپنے آپ کو وہ یعنی وہ سن رہے ہیں وہ زیادہ سنیں اور بولیں بھی reaction میں بولیں اور زیادہ بولنے کی بجائے کچھ الفاظ کچھ چیزیں وہ ساتھ ساتھ سمجھ کے اس پر تفسرہ بھی کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے یہ expensive ہے یہ useful ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے لئے یہ بڑا فائدہ مندہ ہے اس طرح کے الفاظ جنبوں کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ line break کرنا interrupt کرنا اس کی بجائے ہم ہاتھ کھڑا کر کے اور اور we are raising hand we are participating we are giving getting the opportunity and chance of sharing یہ ضرور شامل رہنے چاہیے اس میں listening جو نا اس کو ہم ایک complete activity کی طور پر ہم جگر لے رہے ہوں تو it is more better that we are making them that they are to listen first and if needed to smartly they can participate they can ask questions اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف یعنی وقفے کے ساتھ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ you can ask questions اور اس میں یہ ہے کہ active جو listening ہوتی ہے اس میں two way listening ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بالکلی passive listener بنا دیتے ہیں کہ وہ بات صرف سنیں لیکن اسے زیادہ بہتر یا کی make them two way listener two way communication کے لیے effective کہ وہ سوال کر بھی رہے ہوں وہ جواب دے بھی رہے ہوں اور سوال پھر یہ ہے کہ سوال میں سے سوال پیدا ہو رہے ہوں جو جواب آتا ہے اس میں سے پھر نئے سوال پیدا ہو اور communication جو نہ وہ باقے بڑھتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا they will become more good listener یعنی بات کو سمجھیں گے تو اگلی بات پیدا ہوگی ورنہ یہ ہے کہ if they are just seeing they are not exactly actively listening تو اس میں ان کے لیے problem ہو سکتی ہے تو اس میں it is more better کہ ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ بات کو گھر سے سنیں گھر سے سننے کے لیے ہم ان کے سوالات کا موقع بھی دیں سوالات سے پھر یہ ہے کہ ان کی ultimately listening بہتر ہوگی یعنی وہ سوال جو کر رہے ہیں اس کا جواب ان کو مل رہا ہے اور جواب ملنے کے بعد وہ نیا سوال کر رہے ہیں تو listening تو involved ہے اور listening بہتر ہو ریالٹی میں لی تو I am really thankful to you for being a good listener